الحمدللہ تحریک لبائک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کرا کے پیغام دے دیا لوگوں یہ ابتدا ہے کہ سندھ اسمبلی سے نماز کے وقفے کا ترمیم پاس ہو گیا ہے اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں نماز کے وقفے کا اعلان ہوگا اسمبلی میں آزان کی آواز آنے لگے ایک ممبر ایک ایم پی اے جو بیان کر رہا تھا نماز کے لیے وہ آزان کے لیے رک گئے جیسے ہی آزان ختم ہو گئی پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان جاری کرنے لگ گئے جیسے ہی وہ کھڑے ہو گئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا کہنے لگا وہ کیا ہے مفتی صاحب میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے کہنے لگا کیوں بیان نہیں کر سکتے ہم نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تبدیلی آگئی ہے وہ تھا سالہ تبدیلی والا ہی وہ تھا بھی تبدیلی والا وہ خوش ہونے لگا مفتی صاحب کیا تبدیلی آئی ہے میں نے کہا تبدیلی تمہارے باپ کی امرار کی نئی ہے خاتم حسین رزوی کی تبدیلی آگئی ہے کہنے لگا مفتی صاحب کیا بات ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں اب پہلے نماز کے وقت نماز ہوگی پھر بیان ہوگا کہنے لگا بس دو منٹ ہے دو منٹ میں میں اپنی بات پوری کر دوں گا میں نے کہا نہیں اب سندھ اسمبلی کا قانون تحریک لبے پاکستان نے پنا دیا ہے پہلے نماز ہوگی پھر بیان ہوگا وہ کہنے لگا نہیں پہلے بیان میں نے کہا پہلے نماز اتنے میں ان کا ایک ساتھی کھڑا ہوا دوسرا کھڑا ہوا تیسرا کھڑا ہوا چوتھا کھڑا ہو گیا دس پندرہ افراد مل کر ہاں بات کرنے لگے کہنے لگے مفتی صاحب یہ استحقاق تو اسپیکر کا ہے اسپیکر جس کے مائک کو چاہے بند کر دے جس کو بیان کا چاہے موقع دے جس کو چاہے روک دے میں نے کہا یہ اسپیکر کا استحقاق تھا اب یہ اسلام کا استحقاق ہے پہلے نماز ہوگی پھر بیان ہو گیا لڑنے لگے چگرنے لگے بس اللہ نے کرم کیا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ تاریخ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں پہلے نماز ہوئی ہے پھر بیان ہوا ہے دو ہزار سولہ میں ایک غیر اسلامی غیر شریف غیر آئینی قانون پاس ہوا تھا دو ہزار سولہ پہلے کا دور اس میں یہ ہوا کہ کوئی بھی کوئی بھی شخص جو اٹھارہ سال سے کم جس کی عمر ہو وہ اسلام یا اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا وہ یعنی کلمہ بھی نہیں پڑ سکتا اٹھارہ سال سے کم عمر کا لڑکا کوئی بھی شخص وہ اپنا اسلام تبدیل یا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے اس کو اپنا مذہب تبدیل کروا دیا یعنی غیر مسلم تھا مسلمان بنا دیا ہندو تھا مسلمان بنایا عیسائی تھا مسلمان بنایا یہودی تھا اس کو کلمہ پڑا دیا مسلمان اسلام میں داخل کر دیا ایسا شخص جو کلمہ پڑائے گا اس کو بان سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانا ایسے سالمانہ خیر اسلامی خیر شرعی قانون اور خیر آئینی قانون دو ہزار سولہ میں تمام اسمریکہ ممبروں سے متفقہ پاس ہو کر تمام نے پاس کر دیا تھا دو ہزار سولہ میں پریس کرپ پر کراچی میں الحمدللہ تحریک نبیق پاکستان نے احتجاج کیا مسلمانوں نے احتجاج کیا پھر ہوا یہ کہ گورنر سندھ نے اس پر سائن نہیں کیے جس کی ویعہ پر اسمبلی سے پاس شدہ وہ بل قانون کا حصہ نہیں بنا مگر وہ اسمبلی سے ان ظالموں جاربوں انہیں پاس کر دیا تھا اب جب کہ دو ہزار بیس میں دوبارہ اس بل کو لے کے آ گئے کہ اب ہم اس بل کو دوبارہ لائیں گے اور قانون کا حصہ بنائیں گے اب انہوں نے بڑا پروگرام بنایا دیکھ لیجئے گا غور سے سنیے گا سمجھیے گا جانئے گا کہ اسلام کے خلاف کتنی بڑی سادشیں اور کتنی چالاکی کے ساتھ کتنی ہوشاری کے ساتھ کی جاتی ہیں آپ اس دن کے تاریخ کا سیشن دیکھئے گا ان لوگوں نے ماحول بنایا آپس میں لڑنے کا ماحول بنایا ماحول بنا کر انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ماحول بنائیں گے اور اس ماحول میں یہ ہوگا کہ سندھ اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کوئی ایم پی اے بھی کوئی ممبر اسمبلی بھی اس دن اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہوگا جو اندر ہے وہ اندر رہیں گے جو باہر ہے وہ باہر رہیں گے اور اس منصوبے کے تحت اس غیر اسلامی قانون کو جو کہ دو ہزار سولہ میں پاس کر دیا گیا تھا اب صرف اس کو قراردار کی صورت میں پاس کرا کے اسمبلی سے ہم گزار کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیں گے قانون کا حصہ بن جائے گا اب گورنر سائن کرے یا نہ کرے اتراز لگائے نہ لگائے اب یہ قانون کا حصہ بن جائے گا یہ منصوبہ پی پی نے بھی بنایا تھا یہ منصوبہ پی جی آئی نے بھی بنایا تھا یہ منصوبہ جی ڈی اے نے بھی بنایا تھا یہ منصوبہ ایم کی ام نے بھی بنایا تھا وہاں موجود ہمیں فیضان امیر المجاہدین ہمیں یوں ملا کہ بس کان میں آواز آئی مفتی صاحب میں نے کہا کیا بولا کل یوں منصوبہ بنا رہے ہیں اس امبلی کے دروازے بند ہوں گے کہیں آپ لیٹ ہو گئے تو بس وہ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی رکامت بنے گا یہی روکے گا یہی اس کو روکے گا اگر یہ لیٹ ہو گئے دروازہ بند کر دیا جائے گا الحمدللہ وہ جو سیشن دو بجے کا تھا فقیر یارہ بجے بیٹھ گیا یارہ بجے وہاں جا کے بیٹھ گئے اب ہوا کیا ہوا یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے بس اتنی سی ہی بات تھی اتنے سی ہی معاملہ تھے کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تاریخ دیکھئے گا اس دن اسمبلی کے دروازے بند بھی ہوئے ہیں ایم پی ایز نے دیوار پھلانک کے آئے ہیں دروازے پھلانک کے آئے ہیں الحمدللہ ہم وہاں پر موجود تھے جب جی ڈی اے کا نمائندہ ان تمام کی حمایت سے وہ ند کمار اس کا نام اس نے جب یہ یہ بل پیش کرنا چاہا اس بل کو آگے بڑھانا چاہا کہ ہم اس کو پاس کرا دیتے ہیں الحمدللہ فقیر بھی کھڑا ہو گیا اور اس کی مخالفت بھی کھڑا ہو گیا ہم نے ہم نے اسمبلی کے قوانین پڑھ کر سنایا ہم نے آئین پڑھ کر سنایا ہم نے اسلام بتایا ان کو کہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورسی ہے یہاں کا اسمبلی کے قانون کی بھی خلاف ورسی ہے اور اسلام کی بھی خلاف ورسی ہے ہم نے کہا ند کمار تم اس بل کو تم اس کرا داد کو پیش نہیں کر سکتے اسمبلی کا وہ اسپیکر کہنے لگا مفتی صاحب کیا بات ہے آپ کو پتا نہیں ہے بات تو یہ ہے یہ تو پہلے پاس شدہ بل ہے اس کو تو پاس کر دیا گیا تھا اب یہ ہونا ہے اب وہ ہونا ہے ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے ہمیں پتا ہے ہمیں تم کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خادم حسن رسی نے بتا دیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا بات کرنی ہے کب کرنی ہے کس طرح کرنی ہے وہ یہی ہوگا یہ ند کمار میرا مد مقابل ہے اگر آپ ہمایت کر رہے ہیں تو پھر سندھ سمنی کا اسپیکر میرا مد مقابل ہوگا آئے پھر مجھ سے بات کریں کہنے لگا مفتی صاحب رہنے دے ہم اس بل کو پیش نہیں کرتے الحمدللہ یہ بات بتانے کی ہے یہ بات سمجھانے کی ہے الحمدللہ اسمبلی میں ختم نبوت کے کرادات بھی پاس کرائے گئے الحمدللہ وہ شیعوں کا گھڑ وہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارس بھی سندھ سمنی میں منایا گیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ساہدہ آبیدہ ہاتون جنت ہاتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے مزار مبارک کو سعودی آربی ہمیں بنانے کی قراردار بھی تحریک لبے پاکستان نے پیش کی ہے ہاں ہاں اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت الحمدللہ تاریخ میں پیلی مرتبہ آلہ حضرت کا عرص بھی سندھ سمنی میں منایا گیا ہے لبائید غار خیال کے لیے